اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاکے فضل و کرم سے اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو جی جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت قریب ہے تو بس اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو میں نے بھی آج فریج ساف کرنی تھی ویسے کافی دنوں سے میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں ساف کروں لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا گھر کے باقی بھی اور کافی زیادہ کام تھے تو اس ویسے مجھے ٹائم نہیں مل سکا تھا اور آج تو ویسے بھی صبح سے لائٹ گئی ہوئی تھی کافی دیر تک لائٹ گئی رہی تھی تو پھر میں نے فریج کو کر دیا تھا بند تو میں نے سوچا کہ پھر میں آج اس کو ساف کری لوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے فریج کا جو اوپر والا فریزر والا حصہ تھا تو ادھر سے میں نے بڑف کو اچھے سے نکالا ہے ویسے تو میں ہر منت کے بعد فریج ساف کرتی رہتی لیکن جو اس دفعہ فریج تھی نا وہ بہت زیادہ گندی ہوئی تھی کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے اس کو ساف نہیں کیا تھا تقریباً اس کو ٹو منس تو ہوئی گئے تھے لیکن میں نے سوچا کہ پھر میں بید کے پاس ہی جا کے اس کو ساف کروں گی کیونکہ آپ لوگ کو پتہ کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پھر بار بار تھنڈا پانی بھی چاہیے ہوتا اور کافی زیادہ چیزیں بھی فریج میں رکھنے والی ہوتی ہیں جو فریج کے بغیر خراب ہو جاتی ہیں تو اس ویسے میں نے فریج کو اس دفعہ لیڈ ساف کی ہے تو جناب پہلے میں نے فریج سے ساری چیزیں نکال کے رکھتی تھی باہر اور اس کے اندر میں نے ڈالیا تھوڑا سا گرم پانی کر کے ڈالیا اتنا زیادہ گرم نہیں ڈالیا بس نورمر سا گرم پانی ڈالیا یہ ویسے میں نے فریج میں گرم پانی ڈالیا پہلے میں ایسے کرتی ہوتی ہوں کہ ایک باول میں میں گرم پانی لیتی ہوں اس کے اندر ہی میں لیکر ڈگرہ ڈال کے تو میٹھا سوڑا ڈال کے ساف کر لیتی ہوں لیکن اس طفح فریج جو تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا بہت گندی ہی تھی تو اس ویسے مجھے پہلے گرم پانی ڈالنا پڑا اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی صفائی کر رہی ہوں اچھے سے تو جناب سب سے پہلے میں نے فریج کا فریزر والا حصہ صاف کر لیا تھا اور گرم پانی کے اندر میں نے ڈش ورشر ایڈ کیا تھا ساتھ میں نے سڑکہ ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں نے میٹھا سوڑا ایڈ کیا تھا اس کو ایڈ کرنے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو فریج جا تھوڑے ٹائم کے لیے زیادہ ٹائم کے لیے صاف رہ جاتی اچھے سے اور اس کے اندر سے سمیل بھی نہیں آتی اور آپ لوگوں کو بتا ہے کہ فریج میں سے سمیل جو آتی وہ کتنی عجیب سی سمیل ہوتی ہے پھر وہ جو سمیل ہوتی ہے جو بھی چیز پڑی تو ساری چیزوں کے اندر سمیل چلی جاتی ہے اور وہ مجھے چیز بہت بری لگتی ہے اسی ویسے میں اس کو اچھے سے صاف کرتی ہوں اور جس کے بعد فریج کا جو نیچے والا حصہ تھا میں نے اسی طریقے سے صاف کر کے اس کو تھوڑے در کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور یہاں پہ ہزمن لے کے آئے تھے دودھ اور یہاں پہ میں دائی جمانے کے لیے لگا رہی ہوں جاگ اور میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گے کہ میں کیسے جاگ لگاتی ہوں دائی کو اور اس سے دائی کتنا پرفیکٹ جمتا ہے اور جی دائی بنانے کے لیے میں آپ لوگ کو دو ٹپ دینا چاہوں گی جس سے آپ لوگ کا دائی ہے جو بہت اچھا بنے گا اس کے لیے میں آپ لوگ کو دو ٹپس یہ دینا چاہوں گے کہ جو آپ لوگ دودھ یوز کر رہے ہیں دائی کے لیے وہ زیادہ گرم نہ ہو بلکل نیم گرم سا ہو اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ دائی بنائے تو اندر آپ لوگ دائی ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے پھینٹ لیں تو جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے نیم گرم سا دودھ لے لیا ایک باول میں اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے ون ٹیبل سپون دائی کی اور اب میں اس کو اچھے سے پھینٹ ہوں گی اور جس کے بعد آپ لوگ اس کو اچھے سے پھینٹیں اور پھینٹنے کے بعد اس کے اوپر دیں ڈھکن اور اس کو کسی اچھے سے گرم سے کپڑے ملے پہ اٹھ لیں بے شک آپ لوگ تاول ملے پہ اٹھ لیں مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ہیٹ ملنی چاہیے اچھے سے تب ہی دائی جو ہمارا ہے اچھے سے بنے گا اگر تو آپ لوگ اس کو کسی کپڑے میں باننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے باندھ کے رکھ دیں اگر نہیں باننا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ جہاں سے اس کو اچھے سے ہیٹ مل جائے بے شک آپ لوگ اومن میں رکھ دیں لیکن میں یہاں پہ اس کو کپڑے میں بھی باندھوں گی اور اومن میں رکھوں گی اور آپ لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی رکھ لیں لیکن میں یہاں پہ دن میں اس کو بنانے کے لیے رکھ رہی ہوں اور شام تک میں اس کو نکال لوں گی پھر میں اس کو رکھ روں گی فریج میں پھر جب ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد نا ہم لگوں نے اس کو بھار پھر چیک کرنا نا ہی اس کو ہلانا ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھیں گے دس بڑا گھنٹے کے بعد تب تک جو دئی ہے وہ اچھے سے بن چکا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ نے اس کو ایسی ایسٹ اس نکال گئے فریج میں رکھ دینا اور اس کے بعد ہم لوگ فریج میں سے اس کو نکال لیں گے تو جو دئی ہے وہ بہت ہی پیارا سا بن چکا ہوگا اور جی ساتھ ہی ہیں میں اب اللہوں کو دکھاتی چلوں کہ آج میں نے کھانے میں بنایا تھا آلو گو بھی اور گوشت بنایا تھا اچھا گرمیوں میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بنائیں کین مانے بس سوچتے سوچتے آدھا گھنٹا گزر جاتا ہے پھر آجا کہ ہم لوگوں کو بس ایک ہی سوچ آتی کہ اچھا جی چلو جی چکن بنا لیتے ہیں اور کچھ نہیں تو چلو چکن میں سبزی ہی ڈال کے بنا لیتے ہیں اور آپ لوگ یقین مانے کہ ہم لوگ کچھ بھی کچھن میں بنانے کے لیے جاتے ہیں اتنی گرمی لگتی جس کی کوئی حد نہیں ہے بس کچھن میں کھڑے ہو کے کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کھائے رہا ہے زندگی کے ساتھ ہی کام رہتے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے زندگی دیا ہر طرح کا موسم ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے بے شک وہ گرمی ہو چاہے سردی ہو مجھے تو دونے ہی موسم پسند ہیں آپ لوگ کو کون کون سے موسم پسند ہے بتائیے گا مجھے بھی کمنٹس میں ویسے تو مجھے زیادہ سردی پسند ہے لیکن گرمی کے جو فروٹس ہیں وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتی اس ویسے مجھے گرمی بھی بہت زیادہ پسند ہے اور جی آج گھر کی بیسک سبزیاں بھی ختم تھی تو جب ہس بندود لینے کے لیے گئے تھے تو میں نے سبزیاں بھی مگوانی تھی جیسے کہ لیسن نے درک ہو گیا پیاز، آلو، ٹوماٹر اور ساتھ ہری میٹچیں لیمو وغیرہ اور آپ لوگ کیرمانے ہری میٹچیں لیمو بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے لیمو اور ہری میٹچیں مجھے اس لیے اچھی لگ رہی تھیں کیونکہ ساری سبزیاں سے زیادہ وہی زیادہ فریش لگ رہی تھیں اور آپ لوگ کیرمانے فریش سبزیاں دیکھیں جو دیلانے وہ خوش ہو جاتا ہے ویسے تو ہمارے گر میں جو لیمو بھی زیادہ یوز نہیں ہوتے لیکن جو لیمو پانی ہمارے گر میں بہت زیادہ بانتا ہے کیونکہ ہزبین کو بھی بہت پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے آپ لوگ کو پتہ ہی کہ جو لیمو پانی وہ سکن کے لیو بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور جو لیمو پانی وہ گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہونے دیتا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر پڑے میں کپڑے میں نے ایک دن پہلے دوئے تھے کپڑے ابھی میں نے ان کو لگانا ہے تیہ اور تیہ لگانے کے بعد ان کو میں ان کی جگہ پہ رکھ دوں گی کپڑ میں ویسے تو مجھے کپڑے تیہ لگانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن جو کپڑوں کا بھی کھیڑا ہوتا ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اسی لیے میری کوشش ہوتی کہ میں جلدی ان کو تیہ لگا کے ان کی جگہ پہ رکھ دوں تو دن کے کاموں سے فری ہو کہ میں رات کو ان کو تیہ لگا کے رکھ دیتی ہوں اور پھر صبح اکتے ہیںaco راعت کو ان کو کبڑ میں رکھ też ہے. تو اگر میں کبڑ میں رکھوں تو پھر بچے جو کبڑک بھی آنے diyorsun کے لئے بھائے ان کو ہوئی پرے رہوا سرگ ہوتے ہیں تو اس لئے میں ان کو ان کی جگہ پر پرہ رہنے دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں ان کو دن کو رکھ دیتی ہوں کبڑ میں تو میں کبھی ایسا بھی کرتا نہیں جبเป spoon ged elementu کے پاس ہوئی ہیں بچے سو رہے ہوں تو میں کپڑوں کو تیہ لگا لیتی ہوں اور یہاں پہ جی ابھی ہو گیا شام کا ٹائم اور دئی جو اچھے سے بن چکا ہے میں کھول کے اس کو آپ لوگ دکھاتی ہوں اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں اور جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو دئی ہے وہ کتنا اچھا بنا ہے اور جی یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ جو دودھ کو جاگ ہے وہ مکھلے دئی سے نہیں لگاتی ہوں جو دکانوں سے کھلا دئی ملتا نا دودھ دئی والی دکانوں سے میں اس سے نہیں لگاتی ہوں جو ملک پیک والا دئی ہوتا ہے نا میں اس سے اس کو جاگ لگاتی ہوں کیونکہ اس سے جاگ لگانے سے جو دئی ہے نا وہ کافی زیادہ تھک بنتا ہے جو آپ لوگ باہر سے دئی لے کے اس کی جاگ لگاتے ہیں نا تو وہ اس کا جو دئی ہے نا وہ اتنا تھک بھی نہیں بنتا اور اس میں کھٹاس بہت جلدی پیدا ہو جاتی اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں لگاتی اس کو جاگ اور اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو رکھ دیا فریج میں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی گروسٹری کی شوپنگ میں ویسے تھوڑی سی چیزیں تھی میں نے ہی لینے گئی تھی ہزمنٹسی مگوالی تھی میں نے چیزیں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میں نے ٹارچ بھی مگوائی ہیں تو میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتی ہوں پہلے میں آپ لوگ کو یہ دکھا دوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں مگوائی ہیں اور جیہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کے لئے نوڈلز مگوائی ہیں ساتھ مگوائی ہیں بسکٹ کیونکہ بچوں کا کبھی موڈ ہو جاتا ہے نوڈلز وگرہ کھانے کا آپ لوگ کو پتا ہے کہ بچوں کو نوڈلز بہت ہی زیادہ پسان ہوتے ہیں اور میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ جو بچوں کی چیزیں ہوتی ہوں میں گھر پر رکھتی ہوں میں نے بچوں کو بالکل بھی عادت نہیں ڈالی ہوئی پیسے دینے کیا یہ کہنے کی کہ آپ خود بڑھ جائے کے لے کیا ہو جو بچوں کو چیز چاہیے میں گھر پر لاکھر رکھتی ہوں اور بچوں کو دیتی ہوں اور جیہاں پہ میں نے ہزمنٹ سے کچھ بوٹلز وگرہ مگوائی ہیں کچھ جوسز وگرہ مگوائی ہیں اور یہ جو کولڈ کوفی ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے گرمیوں میں مجھے کولڈ کوفی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ سردیوں میں تو ہم لوگ کولڈ کوفی پیتے رہتے ہیں اور جیہاں میں نے گلوز لی ہیں برطن واش کرنے کے لیے اور میں اپنوں کو یہ دکھاتی ہوں یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا ان کو آن لین بھی ہم لوگ مگوا سکتے ہیں لیکن یہ مجھے مل گئے تھے مارٹ پہ تو میں نے ان کو پرچیس کر لیا تھوڑے ایکسپینسیب ضرور ہے لیکن یہ کہ اچھے ہاتھ جویں خراب بھی نہیں ہوں گے اور ساتھ سردیوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز لگی مجھے سردیوں میں ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ تھنڈے بڑف جیسے ہو جاتے ہیں تھنڈے پانی سے برطن اگرہ دو گے تو اس لیے میں نے پھر یہ پرچیس کر لی میں نے کہا چلو کام آئیں گے اگر مجھے اچھے لگے تو میں اور لے آؤں گی اور یہ میں نے ہزمنٹ سے مگوا ہی ہیں ٹورچ کیونکہ آپ نے کو پتہ لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے یو پی ایس بھی پھر جواب دے جاتے ہیں چلو کم از کم کچھ بھی نہ اور لائٹ ہونے چاہیے رات کے ٹائم پھر آپ لوگوں کو پتہ اندیرہ بہت بڑا لگتا ہے یہ میں نے دو رومز کے لیے مگوا ہی ہیں اور ساتھ میں نے ایک مگوا ہے یہ کچن کے لیے اور جی مجھے یہ والی آلیڈی ٹورچ زیادہ اچھی لگی تھی باقی کی دو ٹورچ بھی اچھی ہیں لیکن یہ والی مجھے زیادہ اچھی لگی تھی تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ لوگ کو کونسی ٹورچ اچھی لگی اور جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں کیونکہ ہمارے لئے آپ کا فیڈبیک بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہمیں لازمی بتایا کریں اور آپ لوگ بتایا کریں کہ آپ لوگ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو جی یہی پہ میں کرتی ہوں اللہ حافظ